ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا رہے علاقے کا قسم خدا کی ان کے آسور ہوتا ہے دل جس انسان نے یہ حرکت کی ہے اس کو ہمارے شہر کا ہر بندہ جاتا ہے کئی بار ہمارے شہر میں مسلمان ہو کر جایا اور کہاں میں نیا مسلمان ہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں بے آروں مددگار ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں رقم لوٹ کر کے ہمارے اپنے شہر سے لے کر دیا اور نام چن علماء کا اس کو سپورٹ رہا کہ بھئی اس کی مدد کرو نام رکھا عبداللہ کوئی دنوں تک بے وقوب بنایا شہر کے اندر لوگوں کو پھر میرے گاؤں کے اندر گیا وہاں لوگوں کو بے وقوب بنایا میں نے لوگوں کو ہمشہر کیا کہ مجھے اس کے اوپر غروسہ نہیں ہے پھر میرے پڑوس کے گاؤں میں گیا وہاں لوگوں کو بے وقوب بنایا اور ایک خاندالی مسلم گھرانے کی مسلم لڑکی کو بھیلا بسلا کر کے شادی شدہ تین بچوں کی ماں اس کو الجا کر کے اس کو اپنی محبت کا شکار کر کے اپنے وطن اور اپنے گاؤں میں لیا اور اس کے ساتھ پھیرے لگا کر کے پھیرے پاڑ کر کے ہندو ریتو ریوائج کے حساب سے اس کے ساتھ شادی کی اور آج اس کے گھر میں وہ لڑکی ہندو بن کے مجھے اس کے بھائی نے فوٹو بھیجا ساڑی کے اندر وہ لڑکی ہندو بن میں نے بات کی سمجھانے کی کوشش کی سمجھنے کو تیار نہیں جو بات مجھے بتانا تھی وہ یہ وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سان میری سسرال میں جب ظلم ہو رہا تھا مجھے پریشان کیا جا رہا تھا اس وقت تو تم لوگ کہاں چلے گئے تھے اس وقت تو تمہاری ہمدردیاں کہاں چلی گئی تھی میں نے اس کو بولا کہ اس وقتے انسان کے پاس تو کیا کرے گی کیا ہے تمہیں ایسا اس کے پاس میں نہ دیکھنے میں ہے نہ دکھانے میں ہے نہ کوئی اس کے پاس مال و دولت ہے نہ سیرت ہے نہ صورت ہے اس کا ایک ہی جواب تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو کفروں اور شرک اور ارتداد کس طرح سے محنت کر رہا ہے آپ اندازہ لگائیں ایک انسان مسلمان من کے علاقے میں آتا ہے مسلمان من کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی اسی روش اور منافقت پر اور اسی کفر اور شرکی کی صفت پر رہتا ہے اور ایک مسلم خاتون کو جو کہ تین بچوں کی ماں ہے اس کو ساتھ لے کر کے بہلا فصلہ کر کے کفر اور شرکوں کے اندر اس کو مقتلہ کرتا ہے ایک چھوٹی بچی ماسوم سی تین ساڑھے تین سال کی اس بچی کو ساتھ لائے چلو ٹھیک ہے تو نے اپنے لئے جہنم منائی اور جہنم تیار کری لیکن اس ماسوم کو تو جہنم کا مستحق نہ بنا تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس بچی کی ذمہ داری لیتے ہو میں نے بھولا ہاں میں اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو تو کہتی ہے اگر لینے کو تیار ہو تو میرے سسرال والوں سے بات چیت کرو اور اگر نہیں تو بڑے ہونے کے بعد میں اس بچی کو دینے والی نہیں ہو جب میں نے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو پھر شہر کے بڑے علماؤں کے پاس فون آتا ہے کہنا کہ ان کو سمجھاؤ ورنہ میں ہماری تنظیموں سے کہہ کر کے ان کو اٹھوا دھوا سمجھ رہو آپ کتنی خطرناک محنت چل رہی مجھے بقاعدہ وہاں سے فون آیا کہنا کہ مولانا آپ ان کو فون مت لگانا آپ کوئی بھی بات اس سے مت کرنا ورنہ آپ کے ساتھ تجھ کی خطرہ ہو سکتا ہے میں ابھی جس دندے انسان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا وہ مجھ سے یہ کر رہا تھا مولانا میں اس لڑکی کو نہیں لیا یہ لڑکی خود میرے ساتھ آئی ہے اور اگر یہ جانے کو تیارے تو آپ لے جاؤ میں بنا کرنے کو تیار نہیں اس کے بھائی سے میری بات ہوئی اس کی ماں نے اتنی منت و سماجت کری بیٹی تو چل تیر کو میں الگ گھر بنا کر دوں گی تو اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہے تیری وہاں سے طلاق لے کر کے میں ترہا کہیں دوسرے جگہ نکاح کر دوں گی تم وہاں بھی نہیں جانا چاہتی ہے تم میرے گھر رہنا میں تجھے زمین اور جایداد میں تھے میرے دو بیٹے ہیں میں ٹین بیٹے سمجھے کہ تجھے ایک حصہ میں ترہو دل ہوں گی یہاں تک کہ کوڈ میریج کا جو سرٹیفکر تھا وہ بھی اس کے مالے کر کے گئی لیکن اس کے بعد بلو ماننے کو تیار میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ مجھ سے اس سلسلے میں بات نہ کرو سب بات کرنا لیکن میں اس بات کو برداشت کرنے والی اللہ خیر کرے ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ ماننا چاہیے